جیتنے کے لیے ایک شتر اور بالا جی کی رحمت کے بعد عرجیاں نہیں چلتی جس کے لیے تم بیٹھے ہو بالا جی کی رحمت کے بعد عرجیاں نہیں چلتی دلوں کے کھیل میں خود گرجیاں نہیں چلتی چل ہی پڑے ہو تو جان لیجیے حجور اگر تم چل ہی پڑے ہو بھکتی کے راستے میں تو جان لیجیے حجور بھکتی اور سمرپڑ میں پھر من مرجیاں نہیں چلتی اگر آپ اس راستے میں آئی گئے ہو تو آپ سوچو کہ ایشور تمہارے حساب سے پٹ کھولے تو اسمبو ہے تم سوچو کہ مجھے ابھی جرور ہے تو بھگوان کی چاروں بھجائیں دیکھ جائیں اسمبو ہے تم سوچو کہ ایشور میرے انسار کام کریں اور کہ ہم لوگ بھی بہت بچتر لوگ ہیں ہم لوگوں کو ایسا بھگوان چاہیے کہ موں میں ناریل ڈالیں ہاتھ سے پھوڑ کے نکال دیں ہاتھ ہو گئی ہم لوگوں کو ایسا بھگوان چاہیے جو ڈیٹ بتا دیں ہمیسا اپ ڈیٹ رہے ایسا بھگوان چاہیے ایسا بھگوان چاہیے کہ دودھ چڑھابیں اور وہ بولے تتھاستو جل چڑھابیں پھل لگابیں ناریل پھوڑیں اور کہہ دیں مہاراج مکان بن جائے ہنمان جی وہ کہہ دیں تتھاستو ایسا بھگوان چاہیے ہمیں اور ہمیں لگتا ہے ایسور وہ نہیں ہے جو مندر میں بیٹھا ہے مندر تو ایسور تک پہنچنے کا ایک مادیا میں اصلی ایسور تو تمہاری من کے مندر میں بیٹھا ہے من کے مندر کے ایسور کو پانے کے لیے پھر وہی بات ہے بھکتی اور سمرپن میں من مرجیاں نہیں چلتی ہیں اس لئے میرے پاگلو اس پر سنو ہم لوگ بھگوان کو اپنے حساب سے پانا چاہتے ہیں کام میں بھی ڈوبے رہے اور رام کو بھی پا لیں رات جگنا بھی نہ پڑے بھکتی کرنی بھی نہ پڑے اور بھکت کہلا جائے پوجا کریں بھی نہ اور پوجاری ہو جائیں سیبا کے نام پر آلہ صاحب ہے پر سیبادار بن جائیں سمرپن کے نام پر صرف ہاتھ جوڑنا من کا سرندر نہ کرنا لیکن لوگ یہ مانے کہ یہ سب سے بڑا بھگوان کا بھکت ہے اور زیادہ تر لوگ بھگوان کی پوجا میں ابھنائے کرتے ہیں ابھنائے کا مطلب دکھا با ناٹک اور آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ نے بھگوان کے سامنے تین پارٹنمان چالیسہ کے کر لیے یا آپ نے پرسات چڑھا دیا تو سمجھو آپ کے پاپ مٹ گئے ہیں بھگوان تم سے خوش ہے ہم تو کئی بار ہمیں بہت ہسی آتی ہیں سنسار کو کس نے بنایا مٹھائیوں کو کس نے بنایا مٹھائی بنانے والے کو کس نے بنایا مٹھائی میں جو کھانڈ ہے سکر ہے اس کو کس نے بنایا اچھا تم اس ایسر نے بنایا مٹھائی والا اسی ایسر نے مٹھائی بنائی اسی ایسر نے سکر بنائی اور اسی کے بنائی ہوئی بس تم اسی کو سمرپڑ کر کے چلے آتے ہو تم کہتے ہو کہ میں دھنباد دے کر بھگوان پر اپکار کر کے آیا کتنی عدبت بات اور آپ سوچتے ہو کہ تم نے بھگوان کی اوپر اپکار کر لیا کئی لوگ تو ہمیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں مہارات جی ایک بھی منگل نہیں چوکے ہم نے ہر منگلوار کو ناریل فوڑا ہے کیا پرماتمہ تمہارے ناریل کا بھوکا ہے کہیش اور تمہارے پھلوں کا بھوکا ہے جس نے پوری دنیا بنائی اس کو تم دو کلو فل چڑھا بھی دو تو کیا خاک چڑھا ہے پرماتمہ تمہارے فلوں کا بھوکا نہیں پرماتمہ تمہارے مٹھائی کا بھوکا نہیں پرماتمہ تمہارے بھاو کی مٹھائی کا بھوکا ہے اور ہم سے کوئی پوچھے کہ بھگوان کو چڑھانے کے لیے سب سے بڑی عبستو کیا ہے کبھی مندر جانا بھگوان کو کچھ چڑھانے کی بات آئے اپنے آپ کو ہی چڑھا کر چلے آنا کہہ دے نا بہت کھو جاپنے جیسا